السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا دینی حل یوٹیوب فینل کو اور میں ہوں محمد انصار الحق قاسمی لائے ہوں آپ کی خدمت میں عید الفطر کی سنتوں سے متعلق چند ضروری باتیں اور احکام جن پر پیارے اقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا آپ نے اپنی زندگی میں عید کے موقع پر ان سنتوں کا خاص احتمام کیا اور امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی تعلیم و ترغیب دی لہٰذا امت کے ہر فرد کو عید الفطر کی ان سنتوں پر پورے احتمام سے عمل کرنا چاہیے آؤ چلیں پیارے نبی کی ان سنتوں سے ہم آپ کی دوستی کرواتے ہیں ذرا دھیان سے سنیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو عید الفطر کی سنتوں میں سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ عید کی رات میں عبادت کا احتمام کریں جو رات ریلد الجائزہ یعنی انعام کی راست سے جانے جاتی ہے جس رات میں ہر مومن و مسلمان روزدار کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے اور بالخصوص اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دوسری سنت یہ ہے کہ مسواق کریں پھر تیسری سنت کہ عید کی نماز کے لیے غسل کریں چوتھی سنت اچھے اور عمدہ لباس پہنے پانچویں سنت عمدہ خوشبو کا استعمال کریں چھتی سنت نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز جیسے کھجوریں یا چھوہارے وغیرہ تاق عدد میں کھائیں ساتویں سنت عیدگاہ جلدی جانے کی کوشش کریں آٹھویں سنت عیدگاہ جانے سے پہلے صدق فطر ضرور ادا کریں نوی سنت عید کی نماز سے پہلے کوئی نفر نماز نہ پڑھیں یہ احکام ایٹیز احکام میں آتی ہے اس کو سنت میں شمار نہ کیا جائے نوی سنت عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر تشریق آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دسمی سنت عید الفطر کی نماز کچھ تاخیر سے ادا کریں گیارمی سنت نماز عید کے لیے ایک راستے سے جائیں اور پھر آتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کریں بارمی سنت عیدگاہ پیدل جائیں اور چودھمی سنت تیرمی سنت اپنے عزیز وقالب کے ساتھ عیدگاہ جائیں ان تمام سنتوں پر ضرور بزرور عمل کریں اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ ادا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اخیر میں گزارش اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز بروز دین کے اہم و ضروری مسائل آپ کو ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں تو آپ سب سے پہلے گوگل پر یا یوٹیوب چینل پر جائیں اور اس میں آپ کے مسائل اور ان کا دینی حل سرچ کریں آپ کو اس چینل کے تمام مسائل سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ ان مسائل کو اپنے حق میں مفید اور بہتر سمجھیں تو ان مسائل کو اپنے دوستوں میں شیر ضرور کریں تاکہ دین کی ہر ایک اہم بات اور ہر ایک اہم مسئلہ امت کے ہر فرد تک پہنچ سکے اور امت کے ہر فرد تک دین کے اہم و ضروری مسائل پہنچانے میں آپ ہماری مدد کر کے سواب دارین کے مستحق بنیں شکریہ جزاکم اللہ دوستو کہیں جائے گا نہیں ہم پھر ملیں گے آئندہ کل ایک نہایتی اہم مسئلے اور اہم موضوع اور اہم ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ